ہیلو دوستو نمشکار سواغت ہے آپ کا ایڈبانس ایگری کلچر یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈو کی مادھیم سے آپ کو بتلانے والے ہیں مشہور کی انت سفل ویگیانک کھیتی کی اے ٹو جیڈ شمپول جانکاری مشہور کی کھیتی کب اور کیسے کرنا چاہیے کونسی انت سیل قسمیں ہیں اور زیادہ زیادہ اتفادن نکالنے کے لیے دیکھئے کونسی خات دیانی چاہیے اور اس پیسل مشہور کی کھیتی آسنچت جہاں پر کم سیچائی کی سادہ ہیں بہاں پر مشہور کی کھیتی کری جاتی ہے پر ہلکی بھومی ہیں اور کم لاغت والی فصل ہے تو وہی پرامپرہ کا طریقے سے ہٹ کر تھوڑا سا ویگیانک طریقے سے کھیتی کرنا ہے ہلکی فل کی لاغت لگ جائے لیکن پیدا بار اچھی پر آپ تو انت سیل قسموں کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اور اس پیسل پر کرنے پر کون کونسی سمشہ آتی ہے آپ کھیتی کیسے کر سکتے ہیں کس پرکار کا آپ کو مینیزمنٹ کر کے رکھنا ہے تو سمپون جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو آپ کو انت تک پورا بوچ کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی کرسی نیٹورک ایڈوانس اگری کلچر یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست سب کمار چلیے شروع کرتے ہیں اور آتھک جانکاری کے لیے آپ ہمیں اب تو انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں سب کمار جیرو پنچان نبے تاکہ آپ کو کرسی کار سے جڑے چھوٹے چھوٹے کھیتی کسانی سممت اپ ڈیٹ انسٹرگرام پر بھی ملتے رہے ہیں تو آپ چاہے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جرور فالو کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں اور دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انکول سمائے تو انکول سمائے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں مصور کی خیتی دوستو ایک پرکار کی دلہنی فصل ہے اور یہ ہے ربی سیجن میں اگائی جانے والی پروک فصلوں میں سے ایک ہے انکول سمائے کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ مصور کی خیتی اکٹوبر اور نومبر پر آپ بھائی کر سکتے ہیں مدھ اکٹوبر سے لے کر مدھ نومبر کی آسپاس آپ کو بھائی کر دینی چاہیے بات کر لیتے ہیں جلوائیو اور تاپمان تو دیکھئے مصور کی خیتی کے لیے مدھیم تاپ کرم کی عبصتہ ہوتی ہے مدھیم تاپ مان کی عبصتہ ہوتی ہے دوستو اور ساتھ ہی اس کے لیے ٹیمپریچر نیونتم ٹیمپریچر دس سے بارہ ڈگری سیلسیس اور ادھک کم تیس سے باتیس اور پینتیس ڈگری تک سیلسیس کا جو تاپمان ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے کوئی دقت کی بات نہیں رہتی ہے بات کر لیتے ہیں بھومی اور کھیت کی تیاری تو سوائل کی اوپر بات کریں تو دیکھئے جب بھومی پر ایک ٹوپیک آتا ہے اور کھیت کی تیاری پر ایک ٹوپیک آتا ہے تو دلہنی اور تلہنی فصلوں پر سلپھار کا بہت زیادہ مہتبہ دوستو تو سلپھار کی پورتی آپ کو جرور کرنی چاہیے اور مشہور کی جو کروہف ہے یا ہے دلہنی فصل ہے تو آپ کھیت کی تیاری کرتے ہیں دوستو ایک اکڑ میں پچاس کلو گرام جب سام کا آپ جرور پریوک کر لیجی یا دی آپ اچھے ریجلٹ چاہتے ہیں باقی مٹی کے اوپر بات کریں تو کالی مٹی کالی دو مٹ چکرین دو مٹ یا پھر پیلی مٹی ہے ہلکی بھومی ہے تو اب ہی آپ مشہور کی کھیتی کر سکتے ہیں بس میردہ کی پی ایچ ویلو 5.5 سے لے کر 7.5 تک چل جاتی ہے ساتھ سے اوپر ہے تو جب سام آپ کو پریوک کرنا ہی ہے یا دی آپ ریجلٹ اچھ چاہتے ہیں جب سام پچاس کلو ایکڑ اور سستہ پڑتا ہے خاص مہنگا نہیں پڑتا بہت سستہ پڑتا ہے اور اچھے ریجلٹ دینے والے مطلب خیت کی تیاری جب بوائی کریں تو اسی سامائے آپ پریوک کر سکتے ہیں اور خیت کی تیاری ایک سے دو بار کلٹیویٹر چلوائیے ٹھیک طریقے سے مٹی کو آپ پلووینگ کرا دیجئے مٹی کو پلٹانے والے حل سے پلووینگ کرانا ہے اور مٹی کو بھروری کرانے والے انتریا پھر آپ پاٹا لگا کر خیت کو ایک دم سمتل کرا لیجئے اس سے ہوگا کیا کہ ایک دم مٹی بھروری رہے گی جس سے جرمیسان کافی اچھا دیکھنے کے لیے ملے گا وہاں کی اتم جل نکاس کا پربند ہونا چاہیے اور مشہور کی کھیتی پر بہت زیادہ سیچائی کی آوست سکتہ نہیں ہوتی اسنچت کروپ یعنی سیچائی کی سادن پریافت مہترابیں بھی نہیں ہیں یا پھر کم لاغا تھے تو ایسے کسان بھائی بھی مشہور کی کھیتی کے اور رجحان جا سکتے ہیں یا پھر کھیتی کر سکتی یا پھر پرامپرہ کا طریقہ سے کھیتی کر رہے ہیں پیداوار کم نے کر رہی ہے تو پیداوار کو کیسے بڑھایا جائے اسی ویڈیو کی ماددی ہم سے ایسے سیگریٹ سیئر کرنے والے ہیں تو کون سے بھی سیگریٹ ہیں جس سے کسان بھائیوں کو دو گنوں زیادہ اتھپادن مل سکتا ہے تو ویڈیو کے چلتے ہم ضرور بتائیں گے ویڈیو کو آپ کو اسکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو پورا ووچ کرنا ہے بات کر لیتے ہیں انت سیلکس میں اب انت سیلکس میں جاتا تر کسان بھائی دیسی بیرائیٹی کا چناب کرتے ہیں کچھ ایمپروب بیرائیٹی کا سیلیکشن کرتے ہیں جو ایمپروب بیرائیٹی ہیں ان کا بھی سیلیکشن ہمارے کسان بھائی کرتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں انت سیلکس میں جو کافی اچھا اتھپادن دینے والی بیرائیٹی ہیں تو جیسے پوسا سوالک ایل چالیس چھتر کے نام سے آتی ہے اس کے علاوہ جباہر مسور تھری کے نام سے آتی ہے آر پی ایل اکیاسی کے نام سے آتی ہے اس کے علاوہ آئی پی ایل تین سو سولہ اور بی ایل مسور ایک سو تین اور سانتی وی ایل مسور ایک سو پچیس کے نام سے ویرائٹی آتی ہے تو ان ویرائٹی کا آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں یا پھر جیادہ اتفادن دینے والی کوئی ویرائٹی ہیں تو ان ویرائٹی کا بھی آپ سیلیکشن اور چناب کر سکتے ہیں پرتی ایکڑ سیٹس یا دی آپ ایک ایکڑ پر مصور کی خیتی کرتے ہیں چاہو بروڈکاسٹ بیدھی سے خیتی کر رہے ہوں سیڈرل میتھڈ سے خیتی کر رہے ہوں بارہ کلوگرام سے لے کر پندرہ کلوگرام پرتی ایکڑ سیٹس کی آبست سکتا پڑتی ایک ایکڑ میں بارہ کلوگرام سے لے کر پندرہ کلوگرام سیٹس کی آپ کو بوائی کرنی چاہیے ریکوارمنٹ پرتی ہے کچھ کسان بھائی کچھ زیادہ ہی بیس پچیس کلوگرام تک ایکڑ میں بوائی کرتے ہیں تو آپ کو ہائی ڈینسٹی بلکل بھی نہیں کرنی ہے اور بیلٹ کی سمجھ سے آتی ہے تو بیلٹ کی سمجھ سے نہ آئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مصور کی بوائی کر دی پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودھے سوکنے لگتے ہیں تو پودھے سوک ہے نا تو بھیج اپچار کریے نا آپ بیج اپچار کون سی پھپون نہ سک اچھی ہے سب سے میرے حساب سب سے ویسٹ ٹرائکوڈرما ہے ایک کلوگرام بیجوں کو پانچ گرام ٹرائکوڈرما سے آپ بیج اپچار کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو جھہلورہ آتی ہے جھہلورہ پاراکلو اسٹروبین تھائیو فینیٹ میتھال کا کومبریشن ہے یہ بھی کافی اچھے پھپون نہ سک ہے تو آپ کو ایک کلوگرام بیج اپچار کرنے کے لیے ایک کلوگرام بیجوں کو دو سے تین ایمل کی درسی آپ کو بیج اپچار کرنے سے کافی اچھے انکران ایک دم سوست جرمینیسن دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو آپ کو بیج اپچار کرنا چاہیے اچھے میں جھہلورہ ہے اور بلکہ سستے میں کام ہو جائے تو ہمارے حساب سے ٹرائکوڈرمایز دی ویسٹ اپسن مانا جاتا ہے بیج اپچار اکھاڈ دینی ہے یعنی بیسر ڈوڈ بیسر ڈوڈ کافی جروری ہے کچھ کسان بھائی یا پھر آپ کے گھر میں گوبر اکھاڈ اپلاپد ہے سستے میں گوبر اکھاڈ اپلاپد ہے مرگی کھاڈ اپلاپد ہے یا پھر کینچوہ اکھاڈ ہے ورمی کمپوسٹ ایزلی سستے پر اپلاپد ہے چاہو نیم کھلی ہو سرسوں کھلی ہو یہ ہے جیب ایک کھاڈ یا دی اپلاپد ہے تو دو ٹرولی پورے کھیت میں وکھیر دیجئے خاص کر گوبر اکھاڈ اور نہیں ہے تو جیادہ پیسے سے ہیں یعنی بہت مہنگی گوبر اکھاڈ مر رہی ہے تو کھریدنے کی آوشت سکتہ بلکل بھی نہیں ہے دوستو اس کے لیے راستانک بھی بڑھیاں ہیں یا دی آپ چاہیں تو اورگنیک راستانک جو آپ کو پسند آئے سستے پر کام ہو جائے کل میں لاکر تو راستانک کے لیے آپ چاہیں تو جیسے ایس ایس پی سنگل سپر فاسپیٹ پچاس کلوگرام اس کے علاوہ ڈی اپی ڈائی آوانی ایم فاسپیٹ بیس کلوگرام سے لیے کر پچاس کلوگرام اب بیس کلوگرام کن کے لیے جن کی مٹی برکول ہلکی ہے کام پیادابار دیتی ہے بے کسان بھائی پچاس کلوگرام اور جن کی کھیتی میں اور اب راک چھمتا اچھی اپ جاؤ ہے تو بے کسان بھائی لگ بھگ لگ 20 کلوگرام ایک اکڑ میں ڈی اپی کا پریοک کرنا ہے ایم او پی کا پریοک کرنا ہے میورٹ او پوٹاس بیس ستیس کلوگرام آپ کو اکڑ میں اور دیمک کی سماسیہ ہے تو کلوگر پاریفاس یا پھر ریجنٹ کا بھی آپ کو پریοک کرنا چاہیے ایک اکڑ میں سب ہی کو مکس کرنا ہے بروڈکاسٹ کر دینا ہے یا پھر سیڈل میتھڈ سے آپ کو بھائی کر دینا ہے کافی شاندار آپ کو ریجنٹ ملنے والے ہیں پلانٹ ڈیسٹینس 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 تو دیکھیں مسور کی کھیتی جب آپ کرتے ہیں تو کتنی دوری پر کریں تو بھائی کرنے کی الگ الگ بھی دی چھٹکا بھی دی بھی اچھی ہے اور سیڈل بھی دی ہماری کسان بھائی خیتی کر سکتے پندرہ کلوگرام پریابت ہوتا ہے ایک ایک اکڑ میں سیڈ سے اور ڈیسٹینس کی بات کریں تو آپ کو سیڈ سے سیڈ کی آپ کو دوری رکھنی ہے لگ بھائی لگ بھائی تین سے چار سینٹی میٹر آپ کو رکھنی ہے سیڈ سے سیڈ کی دوری پوہدھی سے پوہدھی کی دوری اس کے علاوہ آپ کو لان سے لان کی دوری دوستو آپ کو رکھنی ہے دس سے پندرہ سینٹی میٹر آپ رکھ سکتے ہیں ہمارے حساب سے پندرہ سینٹی میٹر کافی وڑھیاں پندرہ سینٹی میٹر کی ڈسٹینس پر بھائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیپت کی بات کر رہے ہیں تو لگ بھگ لگ بھگ تین سے چار سینٹی میٹر گہرائی پر آپ کو مشہور کی بھائی کرنی چاہیے چھٹکا بیدھی بھی کافی اچھی ہے سیڈل میٹھر سے بھی آپ بھائی کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے یا پھر اس پرکار بھی آپ سنجھ لیجئے کہ جتنی دوری آپ گیاہوں کی ڈسٹینس بھائی کرتے ہیں اسی پرکار آپ مشہور کی بھی بھائی کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے بات کر لیتے ہیں سیچائی تو دیکھیں ہم نے پہلے ہی بتایا ہے کہ مشہور کی جو کھیتی اس میں سیچائی کی آبت سکتا نہیں ہوتی یا بہت زیادہ سیچائی کی آبت سکتا نہیں پھر بھی آپ کو مشہور کی بات کریں گے بانکہ تکیجے بینکل بھی نہیں ہیں تو اب آپ ایک سیچائی پر پریابت مطلب پر اپنی مشہور کی اپاج لے سکتے ہیں اور سیچائی کے سادھر یہ get پریابت مطلب پر ہیں پہلی سچائی پہلی سچائی جست بومی لاکت سکتا نہیں جسٹ فلابرنگ اسٹیج سے پہلے آپ سچائی کر دیجئے اس پرکار آپ سچائی یعنی ایریگیشن منیجمنٹ کر کے لکھ سکتے ہیں بس فلابرنگ اسٹیج پر ورسانت نہیں ہونی چاہیے بانکی اتفادن گھڑ جاتا ہے بانکی سچائی کی اتنی آبست سکتا نہیں ہوتی ہیں اور ایک سے دو سچائی بہت ہو جاتی ہے محصور کی کراپ کے لیے بات کرتے ہیں کھرپتوار کی روک تھام یعنی ویٹ کنٹرول تو دوستو دیکھئے محصور کی جو کراپ ہے یادی ہم کھرپتوار ناسک کی بات کریں تو اس میں دیکھئے زیادہ مہنگے کھرپتوار ناسک اسپری کرنے کی آبست سکتا نہیں رہتی ہے سب سے وڑھیاں ہیں کہ نیرائی گوڑائی کریں سب سے وڑھیاں آپسہ نرائی گوڑائی یادی آپ خرپتبار ناسک کا اسپری کرتے ہیں تو فسالہ میں جھٹکا آتا ہے باقی مارکیٹ میں کئی پرکار کی خرپتبار ناسک اپ لپد ہوتی ہیں باقی آپ خرپتبار ناسک کا بھی اسپری کر سکتے ہیں دو نرائی گوڑائی کریں پہلی نرائی گوڑائی آپ کو لگ لگ پچیس سے تیس دن اور دوسری نرائی گوڑائی ساٹھ سے پیانسٹ دن کی جب کروپ ہوتی ہے تب ہم کو نرائی گوڑائی کرنی چاہیے اور خرپتبار ناسک کی اور جانا چاہتے ہیں تو آپ بھائی کریں اور بھائی کے دو تین گھنٹے بعد یا تورانت آپ پینڈا میتھالین تیس پرسنٹ ایسی کو آٹھ سو ایمیل سے لے کر ایک لیٹر آپ کو دو سو لیٹر پانے گھول کر کے ایک اکڑ میں اسپری کر دینا ہے پری امرجنٹ ہاروی سائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں فسال انکورانہ سے پہلے پینڈا میتھالین کا آپ سپری کر سکتے ہیں یا بھی کافی بیسٹ اوپسن ہیں نرائی گوڑائی بھی کر سکتے ہیں یا پری امرجنٹ ہاروی سائٹ کا بھی آپ سپری کر سکتے ہیں پرتی ایک ہم کی در سے ہی جانکاری سیئر کر رہے ہیں بات کر لیتے ہیں سپری شیڈل تو دیکھیں دوستو بہت زیادہ سپری کرنے کی مسور کی کروپ پر آوست سکتا نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی کیوں کہ اس پر بہت زیادہ بیماری نہیں آتی پہلی بات اور کچھ آتی ہیں جو ری آر ہیں تو ان کی بھی روک تھام کرنی ہے کچھ ایسی بیماری آتی ہیں ان کو روک تھام کرنا بہت جاروری ہے تو ایک دو اسپری ہم آپ کو بتلائیں گے جو کہ شاندار فصل تیار ہو جائے پھلی چھیدک کا پرکوب دیکھنے کے لئے یہ نہ ملے اور ویلٹ کی سمسیہ نہ آئے تو آئیے بات کرتے ہیں اسپری سیڈول اسپری سیڈول پر سلس پہلے سمسیہ تے ہیں پر بندھ ہیں تو پرموکروپ سے ایفیڈ جیسیڈ پھل چھیدک آتا ہے جڑ سلسلن کی سمسیہ آتی ایلی اکھٹھا روگ آتا ہے سیمیلوپر سے دیما کی سمسیہ دیکھنے کے لئے ملتی ہے پھلی چھیدک ہے اس کے علاوہ والبار میں اور پرموکروپ سے پاؤڈری ملڈوڈ بھی آ جاتا ہے تو یہ کیٹ آتی ہیں تھوڑا سا نقصان جارور پہنچاتے ہیں تو اس کے لئے فرسٹ اسپری 35 سے 40 دن کے آسپاسی کروپ ہوتی ہے تو یو پی ایل کی ساپ 40 گرام سیجنٹا کی اکتارہ 10 گرام پندرہ لیٹر پانی گھول کر کے آپ کو اسپری کرنا ہے سیکنڈ اسپری دیکھو فرسٹ اسپری ایک دام سستہ ہے اچھا ہے اور بہت اچھے ریجلٹ دینے والا سیکنڈ اسپری پیانسار ستر دن کے آسپاسی کروپ ہوتی ہے تو وائر کی سولیمن 10 ایمیل سوادین فنگیچار 40 گرام ان دونوں کو مکس کر کے پندرہ لیٹر پانی میں گھول کر کے آپ کو اسپری کر دینا ہے کافی بڑھیاں ساندار آپ کو ریجلٹ ملنے والے ہیں تو اس پرکار آپ کو اسپری سیڈل چلانا ہے اور آبست سکتا انوشار ہی آپ کو اسپری کرنا چاہیے بہت زیادہ اسپری کی آبست سکتا نہیں ہوتی ہے لیکن یادی بات کریں کہ اسپری پر تو کیٹ کا پرکوب دیکھنے کے لئے مل رہا ہے جب انہیں کہ 35-40 دن کی کروپ ہوتی تو ہم کو اسپری کرنا ہی پڑے بلکہ کیٹوں کا پرکوبہ ایادی دیکھنے کے لئے یہ مل رہا ہے تو ہی آپ کو اسپری کرنا ہے وہاں کی پھلی چھے دک کا کیوال ایک آپ اسپری لے لیجیے شاندار سستے پر کام ہو جائے گا تو اسپری کرنا آپ کو آبست سکتا انوشار اسپری کرنا بہت زیادہ خرچ کرنے کی آبست سکتا نہیں ہے کم لاغت والی یہ کروپ ہے اور کافی اچھا منافع بھی آپ اس کروپ سے نکال سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں خات کا سیڈول یعنی فرٹیگیسن سیڈول تو دیکھئے سرسوں کی فصل پر زیادہ تو نیوٹریان کی پورتی ہم نے بہائی کے سمائے کر دی ہے لیکن تھوڑا سا پیدا بار اچھی دیکھنے کے لئے مل ہے بھومی اوبجاؤں کم ہیں پھر فصل میں بڑھ بار ٹھیک طریقے سے نہیں مل پا رہی ہے تو ایک خات ہم کو دینا بہت ہی جروری ہے اس سے فائدہ بلکہ سو پرسنٹ مان لیجیے ہوتا ہے تو اس کے لئے پہلی خات اور ایک ہی کمبیریسن دینا ہے فرسٹ کمبیریسن تیس سے پینتیس دن کے آس پاس کروپ ہوتی ہے اور چالیس دن تک آپ اس کمبیریسن کا پریوک کر سکتے ہیں یوریا اوروبرا خات 35 کلوگرام مائیکرو نیوٹریان فرٹیلائجار 6 کلوگرام پانچ سے چھ کلوگرام اور سلپھار 3 کلوگرام نبی پرسنٹ والی ساگری کا دانیدار آٹھ کلوگرام ان تینوں کو مکس کرنا ہے جڑوں کے پاس دے کر کے آپ کو سچائی کر دینا ہے تو کل ملا کے سچائی کرنا ہے تو اسی ٹائم آپ کرنا ہے جب کھاد دے رہے ہوں تو جڑوں کے پاس دے کر پرتی ایک سچائی کر دیجئے فسل ہری بھری رہے گی اور جادہ زیادہ مسور کے پودھے پر جادہ زیادہ پھلی دیکھنے کے لئے ملے گی دانوں کا بھراب کافی اچھا ہوگا تو اسپیسال دو کام تو جرور کر رہے ہیں جب سام کا پریوگ آپ کو جرور کرنا ہے مسور کی کروپ مسور کی کروپ لائپ سائیکل یعنی ٹوٹل کتنے دن کی فسل ہے کتنے دن میں ایک دم رابی سیجن کی فسل ہے تو بھائی جب ہم اکٹوگر نوبر پر کرتے ہیں تو لگ بھائی لگ بھائی یہ مالی جی لائپ سائیکل کی اوپر بات کرنا ہے تو ایک سو پندرہ دن سے لے کر دوستو ایک سو بیس دن کی آس پاس کا ٹائم لگ جاتا ہے چار مہینے کی یہ ٹوٹل فسل ہے چار سوہ چار مہینے کی آس پاس کا ٹائم لگ جاتا ہے ایک سو بیس ایک سو پچیس دن کی آس پاس کا سمائے لگ جاتا ہے برتی ایکل اتھپادن یعنی آپ ایک ایکل پر مسور کی کھیتی کرتے ہیں تو دیکھئے وہی آپ پرمپرہ کا طریقے سے کھیتی کرتے آ رہے ہیں اتھپادن پانس سے چھے کنٹل ہی ادھکتم مل پاتا ہے سات کنٹل ہی ادھکتم مل پاتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی صاحب کی دانوں کا بھراب کے لیے فاس پورس اور پوٹاس کی عابض سکتا ہوتی ہے اور جب سام اور سلپھر کا پریوگا آپ کو جرور کرنا ہے تو اس کے علاوہ دیکھئے ایک ایکل پر ویگیانک طریقے سے آدھنک طریقے سے کھیتی کرتے ہیں تو نو سے دس کنٹل ایک ایکل میں پیدا بار ہو جاتی ہے اور یدی آپ کی بھوئی اپجا ہوئے تو اس سے بھی ایک دو کنٹل اتھپادن بڑھ سکتا ہے تو اس پرکار آپ کھیتی کر سکتے ہیں ایک ایکل پر نو دس اور گیارہ اور بارہ کنٹل تک دوستو اتھپادن دیکھنے کے لیے ملتا ہے لیکن آپ بولوگی کہ چار پانچ کنٹل ہی ہم نکال پاتے ہیں تو تھوڑا سا اس پرکار کھیتی کریں کافی اچھا لاب آپ کو ملے گا بات کر لیتے ہیں باجار بھاب یعنی مارکیٹنگ ریٹ تو مارکیٹنگ ریٹ فلیکسیبال رہتا ہے پھر بھی چون سٹھ سو روپے سے لے کر چھا سٹھ سو روپے پرتی کنٹل کا ریٹ ہم کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے بات کرتے ہیں لاغت تو ایک ایکڑ میں ہے مشہور کی کھیتی آپ کرتے ہیں تو سبھی ایکسپینسز کو جوڑ کر دس سے گیارہ ہزار روپے کی آسپاس لاغت لگ جاتی ہے آئیے بات کرتے ہیں منافع یادی آپ مشہور کی کھیتی ایک ایکڑ میں کرتے ہیں ویگیانک طریقے سے کھیتی کرتے ہیں تو کتنا آمدانی ہوگی منافع کے بارے میں بسلیشن کرتے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں نیٹ پروفٹ کے بارے میں تو دیکھئے منافع نکالنے کے لیے باجار بھاب اچھا ملے اور اوپج اچھی ہو تو آمدانی بھی اچھی ہوگی تو مان لیتے ہیں چون سٹھ سو روپے کنٹل کا ہی ریٹ ہم کو مل جاتا ہے اور ایک ایکڑ میں نو کنٹل اتھپادن ہوا تو اے مان لیجئے سنتابن ہزار چھہ سو روپے کے آسپاس ایک ایکڑ سے ہم کو منافع ہوگا منافع میں سے لگت گھٹا دیں گے تو سنتابن ہزار چھہ سو روپے میں سے گیارہ ہزار روپے گھٹا دیں گے تو چھالیس ہزار چھہ سو روپے کے آسپاس ایک ایک ایکڑ سے نیٹ پروفٹ سدھ آمدانی ہوئی تو اس پرکار یعنی آپ ایک دو ایکڑ پر مشہور کی کھیتی کرتے ہیں اور یعنی اسنچت کھیتی ہے جہاں پر پیدا بار انفصلوں کی نہیں نکلتی ہے یا پھر اونچی نیچی جمین ہیں پربتی پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں پر اگر ہماری کسان بھائی مشہور کی کھیتی کر سکتے ہیں یا پھر اسط بیاسٹ بھومی کی ونابٹ ہے تو وہاں بھی کھیتی کی جا سکتی ہے اسنچت کھیتی پر بھی ہماری क lidان بھائی مشہور کی کھیتی کر سکتے ہیں یا پھر کم اپجاو بھومی ہے تو مشہور کاری ویسٹ آپسان ہے تو اس پرکار تو یہ تو نہیں کہیں گے کی کافی اچھا موٹا منافع دینے والی یہ کروپ ہے لیکن ہاں اسنچت کھیتی پاریا پھر جہاں پر زیادہ پیدا بار انفصلوں کی دیکھنے کے لئے نہیں ملتی ہے بہاں پر مسور کی کروپ کافی اچھا پرپومنس دے سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں واس اتنا ہی ملتے ہیں اسی پرکار کوئی نئی اور انٹریسٹنگ مہتپونڈ جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار